اب روح کا سنگار کیجئے جیس میں تو سمر چکے بہت اب روح کا سنگار کیجئے اب پھول شاخ سے نہ توڑیے خوشبوں سے پیار کیجئے آپ تاپ چھپ گیا تو کیا صبح تو آئے گی ضرور شرط یہ ہے تھوڑا وقت کا انتظار کیجئے بہت اچھی بہت اچھی گفتگو معلوماتی خطاب جس تقیر کو قوم کی ضرورت ہے وہ تقیر ابھی ملی آپ کو اور ایک بہت اچھی بات بتا دیں کہ نئی نسل میں ایک زندگی ملی ہے اللہ ازاد کو سلامت رکھے اور اس زندگی میں بکا ہو جائے یہ زندگی بہت دور تک چلے اس لئے کہ ممکن ہے کہ ہماری یہ مستقبل یہ ہمارے سامنے ہے یہ مستقبل کو اللہ تعبنات بنا دے لہجہ اچھا تیور اچھا ہم نے دیکھا ہے میہ بارہا کہ ہیرہ ہمیشہ کوئلے کے کان ہی میں رہتا ہے تو ہم لوگی دیہاز کے لوگ ہیں شہر سے نہیں ہے میرا بھی گاہم ایک دم چٹیل گاؤں ہیں بلکل گاؤں کے رام پر رہنے والا ہوں بلکل پکڈنڈیوں پر چلنے والا ہوں میرا لگت تیس سال سے شہر کا گتھا میں رہتا ہوں تو ہمیشہ یہ ہیرہ کا رہتا ہے کوئلے میں اور کون اس کو پہچانتا ہے جوہری اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ کرینے سے تراشا جائے شرط یہ ہے کہ کرینے سے تراشا جائے دیکھیں مجمع بہت اچھا ہے ایک شیر سنانا چاہتا ہوں مہدانا تو فیل کہہ رہے ہیں کہ یہ گاؤں نہیں شہر ہے ایک شیر سنانتا ہوں شہر والوں کو لیکن ایک جملہ دیتا ہوں یہ شہر والے ہیں نہ یہ دیہات والے ہیں یہ سب تو مصطفیٰ والے ہیں یہ سب نبی والے ہیں ایک شیر سنو بھئیہ اب میں جو بھی شیر سناؤں گا بلکل مسئلہ کی اللہ حضرت کی ترجمانی کے سائے میں کسے کسے بتائیں کہا کہا رسول ہیں مفتی صدام حسین صاحب مسکرائیے خوب مسکرائیے اس لئے مسکرائیے کہ مسکرانا کسی کے پاپ کی سنت نہیں رسول پاک رسول کریم کی سنت ہے مسکرائیے اب آپ ہی مسکرائے بولیے تمہار اللہ کسے چچا حضور سلام علیکم بڑی خیلی نمز کیا اللہ اس کا جدہ خیلتہ فرمایا کر رہوں گا دو وجہ تک آپ کے گھر میں شیر سنیے کسے 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 بتائیں کہا کہا رسول ہے کاری موتی ورمان تھا آپ دوازی جیے ارے سنیے کسے 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 بتائیں کہا کہا رسول ہے جہا جہا پکاریے وہا وہا رسول ہے جہا جہا پکاریے وہا وہا رسول ہے ہم لوگ مسلک عالی حضرت کے پرچم کو پرچم کو شائی کرتے ہیں اور آج بھی آپ پرچم کو شائی ہوئی ہے اور غریب نواز کے آسطانے پر آج سبح پرچم کو شائی ہوئی ہے وہاں ہر سال ہوتی ہے وہاں بائیس توپ کی سلام ہی دی جاتی ہے میرا بس چلے تو ہر جلتہ میں چلے جی سب سبر کیجئے ہم ہی لوگ ٹھیک نہیں ہیں ورنہ پورا پورا معاملہ ہم ہم ہاتھ میں ہوتا اپنے ہی ٹھیک نہیں دوسروں سے کیا گلا ہے سنی اے ادھر دیکھو اچھا لگ رہا بڑھ جائیں بڑھ جائیں ارے بولو سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ ایک چیز بتائیں میرے اچھے دوست میرے ساتھی میرے کرم فرما یہ حضرت سبحان اللہ بولا فیدی تھا آپ کی بلا دام بک تو کتھی آ بد وان یا کتنے بڑے شاعر ان سے پوچھئے ہر جلچہ والا چاہتا ہے کہ ہمارے جلچے میں رہے دسمبر کی تاریخ آج میرے دسمبر ابھی دس مہین آج نو مہین آج باقی لوگ حضرت بائی حضرت بہت بہت دوسری بہت 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 اچھے انسان ہے اس کے مطفح میں نام پڑھتے ہیں سنی گئی سنی گئی سنیں گی سنیں نا یہ یہ شہبادی چلا لوگ پوچھ جلسہ کہا رہا موبائل پر کومنٹ سا رہا کہ جلسہ کہا ہو رہا آپ بتا دو جلتہ سمستی پورے اسٹیشن سے دو کلومیٹر پورا برام نام نگر میں ہو رہا ہے مقدوم نگر میں ہو رہا ہے یہ مقدوم نگر ہے اللہ تعالیٰ سب کو خازیم بنا دی مقدوم پاک کا خازیم بنا دی آمین بولو نیار ہاں تو ایک شیر سنائیں بعد میں سنائیں گے جب ایک چیز بتائیں بلا فیدی ہے اور حضرت مولا ممتی صدام آج جمعہ میں میں نے سنا بہت دھواندھار تقیر ہوئی مولا ممتی صدام نے جمعہ میں بہت تقیر کیا میں سن رہا تھا مہدوی دو رہا تھا ہم کا کون کہہ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل تابناک نہیں ہے یہ ہماری مستقبل سامنے ایک چاہ مولا صفحین کو دیکھئے ممتی صدام کو دیکھئے اور بہت سارے ہمارے شہداد ہیں جو اسلام کی قدمت کرنے کو سینہ سا پر ہیں اور تیار ہیں بس ان کو موقع چاہیے اب پوسٹ پناہی چاہیے بڑوں کی محبت چاہیے بڑوں کا پیار چاہیے بڑوں کی اقیدت چاہیے بڑوں کا حوصلہ چاہیے بڑوں کی حمد چاہیے اللہ میں کہتا ہوں یہ طلبہ یہ طلبہ جو بیٹھے ہیں یہ آج کے طلبہ ہیں کل کے علماء ہوا ہیں آج کے طلبہ کل کے علماء اور آج کے علماء کل کے آقابرین آج کے علماء کل کے آقابرین ہوں گے کل کے اسلام ہوں گے ان کو اللہ بچا کرکھے آمین بولو چنیے تقین ہوں گی آج حبیلہ فیضی صاحب کا بات دیتا ہوں یہ اعلان کے ساتھ کیاری رسول اولادِ رسول شہدادِ بطول گلشنِ فاطمہ کہتین پھول سید حضرتِ اللہ مولا جامی اشرف اشرفی صاحب کی بلا گجرات سے تشریف لائے ہیں بہت حسین چہرہ بہت خوبورو چہرہ بڑی مہنی صورت ہے آپ کی ان کی زیارت ہوگی انشاءاللہ لیکن ان تمام روموں سے پہلے حبیلہ فیضی کو اور حبیلہ فیضی سے پہلے شاہر ابن شاہر میرا حلق شکتہ نہیں سکھا دیا تمہیں حبیلہ فیضی صاحب سے پہلے مدہ نبی مدہ شاہ جمن اندل بے گلشن بلبل باگ رسالت لاز خان رسول شائر عبن شائر جس کی پرکائف پرسنور آباز دل کا اطاق گہرائی اتر کر محبت بھری انگڑائی لیتی ہے لیجئے اس پرکائف پرسنور آباز کو استعمال کیجئے حضرت غلام مطبع نوری قلقتہ سے میری گدارش ہے مائک پر آئیے خود خوبصورت نبو لہجے کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے سامنے ناٹیا گزستہ بارگاہ ہے رسالت ماب میں پیش کیجئے اور آپ استقبل کیجئے نارے تکبیر مجمع دور تک ہے یہ کاری موتی ورحمان کا علاقہ ہے یہ مولا غلام جلانی کا علاقہ ہے یہ بڑے بڑے پہلے کے علماء یہاں سے گزرے ہیں جن کے خدمات ہیں مولا کاری موتی ورحمان کے پھائی جن کا ویسال مولا فیروز صاحب جن کا ہارڈ اٹیک سے انتقال ہو گیا اور اس وقت ہوا جب یہ حج میں جا رہے تھے حج میں جا رہے تھے انہوں نے کاکاری تم جا رہے ہو کاش مجھے بھی لے چلتے کاش مجھے بھی لے چلتے تو مولا فیروز نے ہی کہتا کہ انجان ہوں پکڑ کے میرا ہاتھ لے چلو انجان ہوں پکڑ کے میرا ہاتھ لے چلو تائبہ کو جانے والوں مجھے ساتھ لے چلو تائبہ کو جانے والوں مجھے ساتھ لے چلو کاری مطیو رحمان تو چلے گئے لیکن ان کے بھائی یہی رہ گئے اور اتنا عشق کے متفہ میں دوب گئے کہ دل کے دنیا وہی تھم گئی انہی لیلہ وہی انہی لیلہ کہ مندل کو سفر کیے مکملی اور دنیا سے رہلت فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور یہ ہمارے ایک آگے حیدر بھائی بڑے کام کیا ہے بہت بڑی بات ہے ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم مخدوم نگر میں نہیں آج میرے مولا میں بیٹھے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم مجمیر میں بیٹھے ہیں اور آپ یہی تصور کرو آج گریب نواز کی چھٹی ہوئی ہے لنگر لٹائے گئے ہیں رحمت و ہنمار کی بھاری چھو رہی ہے لگ بگ ہلاکھو لوگ وہاں گریب نواز کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہاں پہ چھٹا ہر دبان کے لوگ پہنچے ہیں بنگالی بنگلہ میں بول رہا ہے مراتی مراتی میں بول رہا ہے گجراسی گجراسی میں بول رہا ہے پنجابی پنجابی میں بول رہا ہے بیاری بھوچپوری میں بول رہا ہے میتری والی میتری دوانے بول رہا ہے انگلیس والا انگلیس میں بول رہا ہے لیکن بارے غریب نواز سب کی سنتے ہیں اور سب کی پوری بھی کرتے ہیں سب کی پوری ہوتی ہے وہاں سب سے دادت تو میری وہاں پوری ہوئی ہے میں ٹنکے کے چھوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میری جتنی دعائیں میں نے غریب نواز سے مانگی ہر دعا میری قبول ہو کاریز آپ بہت گفتت لکمہ دیتے ہیں اللہ ظلامت ہے ہاتھ ملائیے کاریز بہت بہت بڑی ذات ہے بہت شریف آدمی ہے اللہ شرافت رکھے بہت نیک آدمی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ادھر کچھ ہو گیا ہے بعد میں سمجھ میں آئے گا بڑے لطیف لوگ ہیں لطیف اشارے ہوتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں ہے بعد میں بتا دیں گے پھون کیجئے گا تو بتائیں گے نمبر تو پورا یوٹیوب پیس بک پہلے لیجئے گا وائٹ ٹوپ پہلے لیجئے گا سنیہ اچھا لگ رہا ہے بڑھ جائے ہم بولیں مائی کولا بجید دعا کر دوں گا چلیس چادی اسی سال ہو جائے گی شادی ہو گئی دو بچے ہو گئے تو پھر تمہیں ایک درجن بچوں کا باپ ہو جائے چلو اچھا ہے بہت شریف آسمی آیا مائی ٹھیک بجا رہا ہے جلتا بہت اچھا ہے جلتا بھاگیے گا نہیں بھاگو گا نہیں ابھی میں نے شیر سنائے نہیں وہ شیر سناؤں گا کہ وہ علماء دعا دیں گے وہ شیر سناؤں گا کہ کاری موتی ورحمان تھا نعرہ لگائیں گے لیکن میں نے بچاک رکھا ہے حضور جامی میں آ رہے ہیں ان کے لئے اب بیٹھے رہیے ہمارے بڑے اچھے دو صدرتیں حبیبالا فیدید کی اچھی شاری کرتے ہیں جب یہ شیر پڑھتے ہیں تو نہیں نہیں لگتا کہ ہم جلسہ میں ہیں لگتا ہے گمبد قضان کی چھاؤں میں ہیں تو آج حبیبالا فیدید کو سنئے گا لیکن آئیے وقت کو آگے بڑھاتا ہوں بگر آپ کے وقت کو پرباد کیے میں چاہتا ہوں کہ شاعر ابن شاعر جس کا باپ بھی شاعر باپ کے علیوں کو پکڑ کر بیٹا بھی اسی نیک رہ پہ گامزن ہے لیجئے اسی شہدادے سے ملیے جس کی پرکیف پرسرور جل گداز جل نواز گوہر ریز حرے بولو ارزو بھی بولنا یار آواز آپ کس سماعتوں کی دہلیت پہ آ رہی ہے لیجئے وہ آواز جو محتاج تاؤلو نہیں نیٹ کے حوالے سے یوٹیوب کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچان جاتی ہے حلچن سیوانی یہ کہتا ہوا آپ آواز دے رہا ہے کہ پڑھو جوناتے رسول اکرم درود لپے سجا سجا کر پڑھو جوناتے رسول اکرم درود لپے سجا سجا کر فریشتے آ کر نیسار ہوں گے خدا کی رحمت لٹا لٹا کر فریشتے آ کر نیسار ہوں گے خدا کی رحمت لٹا لٹا کر غلامتبان نوری آئیے ناتیہ شاری ایک آدمی کھڑا ہو جائے نار لگانے کے لئے کوئی مرد ہے ادھر ادھر کوئی مرد ہے تو کھڑا ہو جائے یہ شہر ہے دیکھ لیں یہ شہر ہے مرد حورت میں پتہ نہیں سمجھ گیا کھڑا ہے سلام علیکم بھا جی نارے لگاو نارے لگاو خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کے سنی مسلمان